اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام رسوئی پلس زائقہ زندگی کا ناظرین زائقہ کا نام زبان پر آتے ہی ذہن میں بے شمر کھانے اور غزائیں بننے لگتی ہیں اور دل چاہتا ہے یہ تمام کھانے ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں تو ناظرین بلا تاخیر کے میں دعوت دیتا ہوں اپنے شیف مومن فقی صاحب کو کیوں تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومن فقی صاحب رسوئی پلس کی جانب سے اور ہمارے تمام ناظرین کی طرف سے میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں میرا پہلا سوال ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لئے آج کیا خاص لے کر آئے ہیں آج ہم بنائیں گے ویچ تھائی پوٹلی تو ناظرین آج آپ کے لئے شیف ویچ تھائی پوٹلی لے کر آئے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ تھائی پوٹلی کیا ہے یہ کہاں کی ڈش ہے جی یہ تھائی لینڈ کی ڈش ہے یہ تھائی پوٹلی کہتے ہیں اسے اسے ہم چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن میں بھی تو آج آپ چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں یا مٹن کے ساتھ آج ہم ویچ بنا رہے ہیں آج ویچ بنا رہے ہیں جی ہاں اور یہ ہم ایک سپرنگ رول شیٹ میں ایک پورٹلی کی شیپ میں ہم بنائے گے تو آپ تو اس کو انڈیا میں بنا رہے ہیں جی ہاں ہم اس کو انڈینائز کر کے بنائے گے ناظرین دیکھا یہ تھائی ڈش کو انڈینائز کر کے بنا رہے ہیں اور اپنی ریسی پی کے ساتھ بنا رہے ہیں جی میں شیف صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو انگریڈنٹس آپ نے رکھے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا کیا ہیں اور ان کا آپ کیسے استعمال کریں گے یہ ہے ریڈ چلی پیش ریڈ چلی پیش جی ہاں جو سوکی لار ملچ ہوتی ہے اس کو پانی میں بھگو کے اس کا پیش بنایا گیا ہے یہ ہے بیل پیپر یہ ہے زکنی یہ ہے چوب گارلک کٹی ہوئی بارک لسن یہ ہے کٹی ہوئی بارک ادرک یہ ہے سپرنگ رول شیٹ اور یہ ہے سپرنگ آنین سپرنگ آنین لیپس ہے یہ سپرنگ آنین لیپس یہ ہے چوب آنین بارک کٹا ہوا یہ ہے سپرنگ آنین لیپس اور یہ تھوڑا سا آئل آئل یہ نورمل آئل ہے یا یہ ریگلر آئل ہے ناظرین یہ ریگلر ریفائنڈ آئل ہے ہم اسے فرائن کے لئے یوز کریں گے یہ ہے ٹیمیٹو پیرے کیا بات ہے ٹیمیٹو پیرے ٹیمیٹو کو بوائل کر کے اس کا پیش بنائے گیا تو ٹیمیٹو جو آپ نے پیورو بنائے اس کو آپ استعمال کریں گے یا اس کا کچھ الگ سے بنانے والے ہم چھٹنی میں یوز کریں گے چھٹنی میں استعمال کریں گے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا وہ دیکھیں گے چلیے نیکس یہ ہے گڑ جیگری گڑ ریزرین گڑ کا ذکر آیا اور پانی نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا آپ چھٹنی میں استعمال کرنے والے جی ہاں اور یہ کیا ہے شیخ یہ فرائن کے لئے ہم نے آئل رکھا ہے یہ آئل الگ ہے یا یہ سیم آئل ہے ہم اس میں تھائی پورٹلی میں استعمال کرنے والے ہیں وہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں تو ناظرین آپ نے جانا کہ کس طرح ہمارے شیف مومن فقی صاحب نے بتایا کہ وہ کن کن انگریڈنٹس کا استعمال کرنے والے ہیں اور ان کی کیا کیا خصوصیات ہے اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی میکنگ جی تو ناظرین پیپر پین اٹھائیے اور تیار ہو جائیے لکھنے کے لئے کہ شیف اس کو کیسے بناتے ہیں سب شروع کریں سب سے پہلے ہم تھائی پورٹلی کا مکشر بنائے گے تھائی پورٹلی کا مکشر یہ مکشر کو بنا کے اس کو تھنڈا کرنا ہوگا اس کے اندر شٹفنگ ہوں گی پھر فرائے ہوگا سب سے پہلے یہ بنا دے گے ٹھوڑا سا آئل آئل اندازن کتنا آئل لگ بک ایک چھوٹا چمچ یہ جیسے ہی گرم ہوگا اس میں ہم چھوپ گارلک چھوپ گارلک اور چھوپ جنجر دالے گے اس کی کانڈیوٹی زیادہ لے گے ہم کیونکہ تھائی میں جنجر اور گارلک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو راظرین ادرگ باریک کٹا ہوا لسن باریک کٹا ہوا عمومت دو دو چمچ ایک بڑے چمچ لینا ہے دونوں کو اس میں تھوڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے ایک چھوٹا سپون آپ لے کے جائیں گے ایک چھوٹا سپون جی بلکل اچھے ڈھنگ سے آپ نے سپون سجائے ہوئے ہیں شکریہ یہ ہو گیا ہمارا گرم آئل یہ ایک سپون لسن اور ایک بڑا سپون جنجر اور اس کو انہوں نے بھوننا شروع کیا اچھی طرح اس کو براؤن کرے گے ہم ناظرین آپ کو اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے تاکہ اس کا براؤن کرنے سے اس کا ٹیسٹ بھی نکل کے آتا ہے اور اس کا کلر بھی اس کا کچھا پن کچھا پن چلا جائے گا یہ اور زیادہ فلیور فل ہو جائے گا جب یہ براؤن ہوتا ہے ناظرین یہ اس تمام چیزیں جو شیف یوز کر رہے ہیں عمومن گھروں میں پائی جاتی ہیں آپ بس جان لیں اس کو کیسے بنا رہے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سے نہ ملے تو آپ گو بھی یوز کر سکتے ہو گو بھی کتا ایک اچھا ہلکا سا آپشن دے دیا ہے کہ آپ گو بھی کبھی استعمال پسکتے ہو ایسا کچھ نہیں کہ آپ کو یہی یوز کرنا ہے تب بھی بڑیا بنے گی اس کا ٹیسٹ بھی ہوئی رہے گا شیف مجھے لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بولتے بولتے رہتے ہوئے میں بھی سیکھ جاؤں گا کھانے پھر ہم بھی کھائیں ہیں پھر آپ کے آت کا ضرور دیکھیں ناظرین شیف اس کو بھون رہے ہیں ابھی یہ ہو گیا براؤن یہ براؤن ہو گیا ہے ابھی ہم ڈالے گے اس میں آنین کٹا ہوا باریک کٹا ہوا آنین یہ کتنی قوانٹیٹی میں رہے گا تقریبا یہ ایک بڑا چمچ ایک بڑا چمچ اس کو ہلکا ہلکا سوتے کریں ہلکا ہلکا بھونیں اس کے بعد ہم زکنی ڈالے گے اس کے بعد بیل پیپر اور سب سے آخر میں سپرنگ آنین لیپس سپرنگ آنین لیپس سپ سے آخر میں ڈالے گے طریقہ ناظرین بہت ہی آسان ہے بس آپ کو ایک بار سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سبحان اللہ مجھے تو لگ رہا ہے بس بہت ہی کمال کی ڈیش بننے والی ہے ابھی تو دو سے تین انگرینٹس ڈالے گئے ہیں اور خوشبو اس کی مہکنے لگی ہے شیف اس کو بھون رہے ہیں اور یہ دیکھئے براون ہو گیا ہے بہت ہی شاندار خوشبو آریے اس میں اب کیا ڈالنے والے ہیں تھوڑا نمک نمک ڈالنے والے ہیں سواد انسار سواد کے انسار جی ہاں پیس کے مطابق اب ہم ڈالے گے اس میں زکنی زکنی آدھا کپ آدھا کپ نورمل آدھا کپ اچھی طرح اس کو بھون لے گے سوٹے کر لے گے اس کے بعد ہم بیل پیپر ڈالے گے اوکے اچھا بن رہا ہے اس میں ہر انگریڈنٹ کے اپنے کلرز ہیں ہر ایک کلرز میں اوریجنل کلرز ہیں ساظرین آپ کو جانتے ہیں کلرز کا استعمال قانونی طور پر بین ہے اس لئے ہم نے اپنے کسی بھی کھانے میں کلرز کا کوئی استعمال نہیں کیا ہے اب ہم ڈالے گے بیل پیپر آدھا کپ تقریباً پچاس گرام جب یہ اچھا پک جائے گا اس کے بعد ہم سپرنگ آنین کٹی ہوئی سپرنگ آنین لیفز ڈالے گے سپرنگ آنین لیفز گیاز بن کرے گے سپرنگ آنین لیفز اس کے بعد اس کو تھنڈا کرنے رب دے گے اوکے اس کو پکانا نہیں ہے سپرنگ آنین کو تقریباً کتنے منٹ اس کو بنانا ہے یہ آٹھ کے دس منٹ میں ریڈی ہو جائے گا اوکے ناظرین بس آٹھ سے دس منٹ کا اس میں ٹائم لگے گا اگر آپ نے سامان کو پہلے سے کٹ کے رکھا ہوا ہے اچھے سے تو میکسیمم آٹھ منٹ دس منٹ کا ٹائم ہے جو یہ کمپلیٹ ڈش بن کر آپ کے سامنے آجے گی آپ پورا لوت فٹ آگے اس کو اس کو کھائیں گے دیکھیں ابھی کتنے اچھے سے کلرز ہیں اس میں رن کلر ہو گیا یلو کلر ہو گیا براؤن کلر ہو گیا آنین کا اپنا کلرز ہے سب کلر الگ الگ نظر آ رہے ہیں اور گرین کلر بھی ہے کافی اور اس کی چٹنی لال لال کلر کی چٹنی دیکھیں اور اس کی چٹنی یہ بنے گی تو اور یہاں پیور ریڈ چٹنی ہے پھر ہم جسے کہتے ہیں بیڑ کی مرچی بیڑ کی مرچی یہ کیا ہوتا ہے بیڑ کی مرچی یہ ڈرائی مرچی ہوتی ہے ریڈ مرچی راپڑی راجستان میں پایا جاتی ہے بہت تیکھی مرچی ہوتی ہے راجستان کی مرچی ابھی ہم دالیں گے اس میں سپرنگ آنین سپرنگ آنین سپرنگ آنین یہ اندازن کتنا ہوگا یہ 20 گرام کے ساتھ زیادہ نہیں دالنا جتنے ہم بیل پیپر زکنی دال رہے ہیں اس سے آدھا ناظرین وہی نورمل آدھا کپ کے ٹائپ جسے سمجھو 15 سے 20 گرام کے بیچ یہ گیز بن کیا دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو بال میں کرنا آلے ہیں شیف جی ہاں اسے ایک بال میں دال کے ہم تھنڈا کرنے رکھ دے گے فریج میں اچھا اس کو فریج میں تھنڈا کرنا پڑے جی ہاں کتنی دیر تک اس کو قریباً 10 سے 15 منٹ ناظرین 10 سے 15 منٹ تک اس کو فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہاں جی اس کے بعد ہم سپرنگ رول میں ایک پوٹلی بنائے گے اس کے بعد سپرنگ رول شیٹ کی ایک پوٹلی بنائی جائے گی اس پوٹلی میں آپ اس کو پوٹلی میں اس کو بان کے سٹف کر کے فرائے کریں گے فرائے کریں گے یہ سننے میں بڑا انٹرسنگ لگ رہا ہے بڑا اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے یہ خوشبودہ ڈیش بن کر تیار ہوگی جی نہیں پاشا بھائی اسے ابھی تھوڑا وقت لگے گا اور آپ اسے 10 منٹ کے لئے چلر میں رکھ دیجئے فریج میں جی بلکل ابھی جی اب کیا کرنا ہے اب ہم بنائیں گے اس کی چھٹنی چھٹنی بنائیں گے اس کے لئے آپ کو کیا پوٹ چھوٹا پوٹ یہ لیجئے سب چھوٹا پوٹ یہ میں کیا چلیا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی تھوڑا تھوڑا کام بتاتے رہے ہیں آپ بس جی ضرور مجھے لگے گا تاکی میری involvement چل رہی ہے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کی بھی محنت ہے اس میں شکریہ اب ہم تھوڑا ڈالیں گے ریفائنڈ آلی ریفائنڈ آل آدھا چمچ ناظرین آدھا چمچ ریفائنڈ آل نورملی آل ہمارے گھر میں پایا جاتا ہے تو آپ یہ کوئی نورمل آل ہے کوئی سپیشل نہیں ہے چھٹنی میں بھی ہم چاپ گارلک اور چاپ جنجر کا زیادہ استعمال کریں گے چاپ جنجر یعنی کٹا ہو آدھرگ باریک کٹا ہو آدھرگ اور لسن کٹا ہو باریک جی ہاں اس کو استعمال کریں گے چلو اب پا گرم ہو رہا ہے اس کو نورمل ہیٹ کرنا ہے جی ہاں جی جیسے گرم ہو گیا اب ہم دالے گے اتنا ایک چمچ پورا ایک چمچ ایک نورمل چمچ پورا ایک کٹا ہوا لسن باریک کٹا ہوا لسن اور ایک پورا چمچ باریک کٹا ہوا آدھرگ آدھرگ وہ چمچ یہ والا یہ والا شکریہ تو آپ اس کو آئل میں بھون رہے ہیں بھون رہے ہیں جی ہاں اس کو ہلکا سا براون جب ہو گا یہ تب ہم اس میں چلی پیش ڈالے گے جو ہم نے پہلے سے بنایا رکھا تھا چلی کو کچھ نہیں کرنا ہے بس بوائل کرنا ہے پانی میں اور اس کا پیش بنانا ہے فائن پیش فائن پیش یہ جو ریڈ چلی کا پیش بنایا ہے وہ اس میں ڈالنا ہے ابھی یہ اور چلی کا پیش ہمیں اپنی ساپ سے جیسے ہم کتنا سپائسی کھاتے ہیں کتنا سپائسی کھانا جاتے ہیں اسی ساپ سے اس پیسٹ کا استعمال کریں یہ دو چمچ بھی ہو سکتا ہے چار چمچ بھی ہو سکتا ہے جی ہاں ٹھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی بلکہ لیجئے اور ہم تھوڑا سا گڑ گڑ ڈالیں گے دیکھیں یہ ایک نئی چیز ہے چٹنی میں گڑ بڑھ رہا ہے اب یہ اس کے ٹیسٹ کو میٹھا کر دیں گے میٹھا اور سپائسی میٹھا اور سپائسی سپائسی آلڈی ہے سپائسی آلڈی ہے اور آپ جو کھاؤ گے تو آپ کو سپائسی بھی لگے گا اور تھوڑا میٹھا کافی اچھی میں کھالوں تھوڑا سکتا ہے یہ ضرور آپ کی لئے یہ سب چیزیں بازار میں موجود ہیں سب چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں ہم یوز کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا نمک سپون لے کے آجائے گے ایک اور سپون چاہیے میں آپ کو زیادہ محنت کر آ رہا ہوں اور اس کو آپ جیسا چاہیں جو چھمپا چاہیں استعمال کر سکتے نمک سوادھا نوسا بلکول اور اسے ہم آٹھ لے دس منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہم بہت چی خوشبار یہ اس میں جی ہے بھگیا یہ بلکل سرخ دیکھ رہا ہے ایک دم دال رہنگ رہا ہے یہ دس منٹ پکے گا اس کے بعد ہم اس سے صاف کرے گے تب تک کام کر لے گے ہم جو ہم نے اپنی سپرنگ آنین کا جو ہم نے مکشر رکھا تھا اس کے ہم پوٹلی بنا دے گے میں اس کو لے کے ہوں جی ہاں وہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا دس منٹ یہ لیجے شیف جلد ہو رہا ہے اس میں ہم یہ پوٹلی بنانے کے لئے ہم یہ کاٹ دے گے اور دیکھئے شیف بہت اچھے سے اس کو کاٹ رہا ہے پوری ترتیب کے ساتھ میں شیف اس کے کاٹنے کا کوئی سٹائل ہے کچھ نہیں بس پیلاو اس کو دونوں انگلیے سے اور بیچ میں سے ایک بیچ میں سے اس کو دو انگلیز کر دے یہ یہ بہت اچھا ہو گیا یہ ہم رکھ دے گے اب ہم اس میں سٹف کرے گے یہ شیٹ لے کے شیٹ لے کے سپرنگ رول شیٹ سپرنگ رول شیٹ یہ بازار میں مل جاتی ہے آرہا ہوں سے نظرین یہ نومل ہی بازار میں شیٹس مل جاتی ہے اور یہ سٹفنگ اور یہ سٹفنگ کیا ہے اس کو اس میں آپ دو دو تین تین چمچ اگر ڈالیں گے تو یہ بڑی پیاری سی پوٹلی بنیں گی جی ہاں یہاں بات ہے پہلے ایک طرف سے لے پھر دوسری طرف سے جی اب ہم اسے باندے گے اچھا اسے باندے گے ہاں جی کیا آپ بات ہے یہ ہو گیا ایک خل کسی گاڑ مارے گے اوکے اور جب ہم اسے فرائے کرے گے اس سے پہلے ہم اس کو فریج میں رکھ دے گے اچھا فریج میں رکھیں گے جی ہاں تاکہ یہ سخت ہو جائے تیل میں جب ہم ڈیپ کرے تب کھولے نہیں دوستو جب اس کو فرائے کریں گے تو اس کی گاڑ کھولے نا اس لئے اس نوٹ کو تھوڑے سے اچھے سے بادنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں شیف یہ دیکھئے بہت اچھے سے نوٹ کو بادنے ہوئے ہیں اور یہ جو اشٹرہ ہے اسے ہم کارڈ دے گے اوکے اور اس کو بیوٹی فلی سجا جا رہا ہے تاکہ یہ دیکھنے بھی خوبصورت لگے جی یہ دیکھئے کیا آپ بات ہے صاحب مجھے میرے ہاتھ میں دیں گے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ لیے ہیں کیا آپ بات ہے یہ کنیڈی ہو گئی ہے پاشا بھائی آپ پلیس اس کو ایسی ہم یہ اپنا کلر بدل رہا دیکھئے اس کو شب کتنی دیر تک ہم گرم کریں گے اس کو دس منٹ بس یہ ہمارا دس منٹ جی ہاں اور سارے ساری شیفٹ کو ہم ایسی پوٹلیر بنائیں گے جی ہاں دیکھ اور اسے بھی ہم سیم اسی ذرہ کے سے پہلے دیکھیں پہلے یہ لیفٹ پھر رائی اس کو آنر سے اس کو آنر کو پکڑا پہلے اسے ہم فول کریں گے یہ دیکھئے یہ ایسا دوستو اس کو بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے آپ لوگ دیکھ لیں اس کو یہ دو یہاں سے تین اور وہاں سے تین یہ بن گیا اس کو پکڑ کر رہا ہم سیم دبایا اور واپس دوستو اس کو باندھنا بھی ایک آٹ ہے بہت خوبصورتی سے اس کو یوں گھما کے حراب باندھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک اور شاندار پوٹلی بن کر تیار شیف یہ بہت اچھی پوٹلی بن کر تیار ہوئی ہے جی ہاں یہ بن گئی اب کیا کرنا ہے ان پوٹلی اس کا ابھی ہم اسے فریج میں رکھے گے اچھا دیکھئے کتنی خوبصورتی سی پوٹلی لگ رہی ہیں یہ دیکھئے کیا بات ہے کاکہ ہم جو اس کو فرائر میں جب فرائے کریں ایک بار دیکھتے رہاں ان کی خوشبو تلیلوں میں کیا بات ہے سبحان اللہ تو دوستو آپ نے دیکھا کتنی شاندار خوشبو دار پوٹلی بن کر تیار ہوگئے ہیں تو شیف آئے ہیں ان کو نہیں نہیں ابھی نہیں کیوں ابھی ہم اسے فریج میں رکھے گے جب فریج میں ہے جی ہاں کتنی دیر اسے ہم پانچ منٹ فریج میں رکھے گے کیوں رکھے گے تاکہ ہم جب اسے فرائے کرے گے تو اس کی پوٹلی ہے جو فٹے نہیں اور کھولے نہیں اس کی گاٹ ہم نے بانی ہے اوکے اوکے چلی ٹھیک ہے آپ فریج میں رکھے پانچ منٹ اس کو فریج میں رکھنے کے بعد میں ناظرین یہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس کو فرائے کیا جائے گا آئل میں تو شیف آگے کی کربائی کے لیے ہم ریڈی ہیں جی ہاں ہماری چٹنی تیار ہوگئی ہے چٹنی تیار ہوگئی ہے شیف یہ ریڈی ہوگیا جی ہاں ہم اسے ایک بول میں نکال دیتے ہیں بلکل اس کی ضرورت نہیں اس کو یہاں رکھ دوں جی نہیں اس کو نیچے رکھ دیں ہاں ہو گیا اس کی کام یہ چٹنی یہ دیکھئے شاندار چٹنی بن کر تیار ہوگئی ہے تیار اور جیسے میں نے پہلے کہا خوشمو بہت اچھی ہے اس کی ٹیس کیسا ہوگا یہ ڈائننگ ٹیبل پہ جانیں گے آپ اسے جی فریج میں رکھ دوں گے اس کو اگری میں رکھیں جی ہاں اوکے جی ابھی ہم ایک کڑائی لے لیں گے فرائے کرنے کے لیے ایک کڑائی لیں گے اس میں کیا فرائے کرنے والے ہم اس میں ہم اپنی تھائی پوٹلی فرائے کریں گے تھائی پوٹلی فرائے کریں گے یعنی اس آئل کا استعمال کرنے والے ہم جی ہاں یہ رکھ دیا اوکے بڑا چولہ ہے ناظرین تھوڑا سا فاس چلتا ہے اس لیے جلدی ہو جائے گے جو پوٹلی ہے آپ کی یہ دیپ ہونی چھے مطلب کور ہونے چھے آدھا اوپر آدھا نیچے تو برابر فرائے نہیں ہوگا تو آدھا لٹر ہاں اس حساب سے آپ کو دیکھنا ہے آپ کی کڑائی کیسی ہے براڈ ہے چھوٹی ہے اس حساب کو آپ کو فرائے کرنا ہے دوستو یہ آئل اتنا ہونا چاہیے جس میں ہماری پوٹلی بہت آرام سے دھوک جائے اچھی طرح فرائے ہو جائے یہ خورا سلان کاٹنا ہے گارنش کے حساب سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو بہت ہی سٹائلش طریقے سے اس کو وہ کاٹ رہے ہیں ایک خاص طریقہ ہے شیف جس طرح کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی شاندار کٹ گیا ہے یہ ہم سائیڈ میرے اب دے گے جیسے ہی ہماری تھائی پوٹلی ریڈی ہو دی ہے ہم گارنش میں اس میں یوز کر لے گے یہ کٹ چکا ہے ابھی جی ہاں یہ ہم اسے سائیڈ میرے کر دیتے اب اس کے بعد ابھی ہم اپنی تھائی پوٹلی فرائے کریں گے یہ آئیل لیڈی ہو گیا ہے میں میری تھائی پوٹلی نکال لیتا ہوں ناظرین آئیل جتنا بھی تھا وہ بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے ابھی تھائی پوٹلی کو اس میں ڈپ کرنا ہے فرائے کرنا ہے یہ طریقہ سے جی بلکل آئیے اور دیکھیں کتنے سنبھال کے اس کو پکڑ کے اوپر سے ڈپ کر رہے ہیں وہ آپ بھی تھوڑا خیال رکھیں کہ یہ آپ کا ہاتھ نہ چلے تیل بہت گرم ہے اور خیال رکھیں کہ یہ فٹ نہ جائے اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ فٹ ہے نہیں آپ مجھے وہ جی بلکل اور کس طرح یہ پوٹلی اپنا کلر بدل رہی ہیں ہم ٹیشو پیپر کی اوپر رکھیں گے تاکہ جو اس کا اس کو پلیٹ کی ضرورت ہے آپ کو جنہیں یہ ہم یہ ہی use کر رہے ہیں آپ یہ ہو گیا اس کو ٹیشو پیپر وہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس کا آئیل جو ہے وہ سکھ ہو جائے جی کھوٹسورت لگ رہی ہے کلر فول ہو گئی ہے جی بہت شاندار یہ اویل ہم بند کر دیتے گیس بند کر دیں اور یہ آپ مجھے دیتے ہیں پلیز میں کھالوں اس کو ذرا ابھی ہم اسے پلیٹنگ کریں گے اچھا بھی پلیٹنگ یہ ہٹائیے ہم یہاں پہ رکھ دے گے جی بلکل پاشا بھائی میں نے آپ کو ایک سوز دیا تھا آپ نے کار رکھا یہ دیکھئے آپ کے حکم کے مطابق فریز سے نکال کے لائے ہوں گا بہت شاندار لگ رہے بڑی ہے شیف میں اس کو ہٹا دوں یہ دوبارہ ساں ڈسٹرپ کر رہے ہیں اور یہ چٹنے آپ استعمال کرنے والے ہیں یہاں رکھ دوں دوستو آپ دیکھتے رہے ہیں کتنی ترطیب سے شیف اس کو لگا رہے ہیں یہ دیکھئے زبردست اچھی پوٹلی بنی ہوئی ہیں یہ دیکھئے یہ ریڈ ساس بیوٹی فلی اس کو بنایا جا رہے ہیں کافی بہت اچھے لگ رہے ہیں اس کا کلر دیکھئے ہیں آپ کی زبان کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کو بھی دیکھنے میں اچھا لگے یہ میں یہاں رب دیکھتا ہے بہت بڑیا اور یہ یہاں شیف اس کو یہاں تک کیوں پھیلاتے ہیں پھر گارنش کے لیے گارنش کیا کہ دیکھنے میں خوبصورت لگے اور اپنی محنت ہم نے بنانے میں لگائی ہے اپنی سجانے میں ہو اور پھر اس کے بعد کھانے میں کھانے میں ہو یہ دوستو موں میں پانی آ رہا ہے اور بس دل چاہ رہا ہے شیف صاحب دل دی کرو اس کو بس یہ ہو گئے شبو شبال اللہ شیف یہ ڈش تیار ہو چکی ہے جی ہاں ہماری ویچ تھائی پوٹلی ریڈی ہے اسے میں اپنے ہاتھوں میں لے کے دیکھوں جی ضرور پلٹ لے سکتے ہو لیکن کھا نہیں سکتے ہو یہ کیا کر رہا آپ خوشبو لے رہا ہوں بھئی خوشبو تو لے لے دیجی آپ کھانے تو دیتے نہیں ناظرین اتنی خوبصورت تھائی پوٹلی ڈش اور وہ بھی ویچ تیار ہے اور بس دل چاہ رہا ہے میں کھالوں چلے شیف چلے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی